بھارت کے مقبول ترین ریالٹی شو بک بوس کے 18 سیزن کا آغاز کچھ ہی دنوں میں ہونے جا رہا ہے اس شوک امیدواروں سے متعلق مختلف خبریں وقتن فوقتن سامنے آ رہی ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ایک حالیہ ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مشہور کاملی ڈراما تارک میتا کاؤنٹہ چشمہ میں مرکزی کردار نبھانے والی اداکارہ دیشاہ وکانی یعنی دیابین کو بھی اس سیزن کا حصہ بننے کی پیش کش کی گئی ہے حیران کن بات یہ ہے کہ اداکارہ کو اب تک کی سب سے بڑی رقم کی پیش کش کی گئی یعنی اس سے قبل اتنی رقم کسی سیلیبرٹی کو آفر نہیں کی گئی یہ پہلی بار ہے کہ بگ بوس میکرز نے اتنی بڑی رقم کی پیش کش کسی کو کی ریپورٹ کے مطابق دیشاہ کو ماضی میں کئی سیزن میں شرکت کی پیش کش کی گئی جسے اداکارہ نے قبول نہیں کیا لہٰذا اس سال میکرز کسی بھی صورت انہیں شو کا حصہ بنانا چاہتے تھے اسی لیے انہوں نے دیشاہ وکانی کو 65 کروڑ کی بھاری رقم کی پیش کش کی بھارتی میڈیا کے مطابق مداہوں کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اداکارہ نے اس رقم کے باوجود شو میں شرکت سے معذرت کر لی واضح رہے دیشاہ وکانی نے ٹی وی ڈیبیو کرنے سے پہلے گجراتی تھیٹر میں کام کیا ہے انہوں نے کئی گجراتی فلموں میں کام کیا ہے اور یہاں تک کہ بولی ووڈ میں بطور چائلڈ آرٹس بھی کام کیا ہے وہ دیوداز 2002 اور جودہ اکبر 2008 میں جیسی فلموں میں بھی معاون کردار ادا کر چکی ہیں